امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات مجھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یمن الخائفین و ینجس صالحین و یزاو المستقبرین و یولک ملوکا و یستخلف آخرین و صلات و السلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلیٰ علیہ التیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روئی وارواہنا لطراب مقدم الفدا و لانت اللہ علیہ عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرالی صدری و یسرلی امری و احلال اقدتم اللسانی افقہو قولی اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون شلوات بیدے محمد والکر عزداران سہید شہدہ مائے محرم الحرام کی دوسری اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کاروان آج ہی کی تاریخ میں کربلا پہنچا ہے غم کی داستان شروع ہو چکی ہے اور مائے اپنے بچوں کو ایک بڑے عظیم کارنامے کے لیے تیار کر چکی ہیں ہم کے جو کہ ٹائم کے اعتبار سے اس زون سے بہت دور ہیں یعنی اکسٹھ ہجری اور ابھی چودہ سو ترالے چوالیس کے اندر ہیں اگر ٹائم فریم دیکھیں تو ہم اس کاروان سے بہت دور ہیں لیکن اس کاروان کی یہ کالٹی ہے کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس میں شمال ہو سکتے ہیں میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی آیا کوئی چلا گیا نہیں جو زمانے کو جو مقان کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے یہ حدیث ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے حدیث ہے کہ جو زیارت پہ کربلا جاتا ہے اور جتنے دن رہتا ہے مجھے آپ تین دن رہے چار دن رہے پانچ دن رہے جتنے دن رہے یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے حدیث ہے معصوم کا کھول ہے یعنی یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں اس کا مطلب کیا ہے بچے بیٹے ہوئے میچ فیزکس کے سوڈنٹ ہیں سارے یہاں پہ بیٹے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ہم میٹر ہیں ٹاپک بھی ہمارا آج اسی طرف ہے کہ ہم میٹر ہیں اور میٹر سپیس لیتا ہے سپیس جہاں لیتا ہوں وہاں ٹائم کروس کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ پہ ہیں ٹائم بھی کروس کر رہا ہے دو سال سے پانچ سال سے ہلا نہیں ہے اپنی جگہ پہ تو آپ کیا بولیں گے ممبر کی ایج کتنی ہیں اب یہ بولیں گے جب سے بنا ہے یہاں رکھا بھائے اب ٹائم کروس ہو رہا ہے خود موف نہیں کر رہا نہ بڑا ہو رہا ہے نہ چھوٹا ہو رہا ہے بٹ ٹائم کروس کر رہا ہے تو جب ٹائم پاس کرتا ہے تو میٹر کو پاس کرتا ہے جہاں پر میٹر نہیں ہے وہاں ٹائم زون نہیں ہے وہ ایک الگ بیس ہے تو آپ اور میرے اندر کوئی ایسی کولیٹی نہیں ہے ہم میڈلسٹک ہے باڈی ہے ہماری ہم ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر نہ زمانہ ہے نہ مقام ہے یعنی یہ ہے امام حسین علیہ السلام اور جو اس کاروان میں شامل ہو جائے وہ ابھی تک کتنا کمال ہے آپ دیکھیں جانے محترم کہ ایک آزان روزہ آشورہ دی گئی اور آج تک وہ آزانِ علی اکبر ہے آج تک جوان ہے وہ آزان یہ اس کاروان کی کالٹی ہے کہ جو اس میں شامل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا تو آپ اور ہم سب انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چند دنوں میں اس کاروان میں شامل ہوں کہ ہم بھی ایک عبدی زندگی کی طرف سیر کر سکیں جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو ایک بحیثیت عنوان یا تبرکن آپ کے درمیان میں پیش کروں وہ سورہ تہا کی آیت تھی اسی کو میں تھوڑی دیر ریپیٹ کروں اور اپنی گفتگو کا آزاز کروں تھوڑا سا فلو چارٹ میں دے دوں گا کیونکہ یوت جو ہیں وہ بڑے پریسائز ہوتے ہیں مجلس سننے کے معاملے میں کہ گفتگو کیا کرنی ہے اور گفتگو کہاں لے کے جانی ہے تاکہ میں بھی نہیں بھٹکوں اور آپ بھی جو ہے وہ سنتے رہے سلوات بھی دیں محمد والے میں سورہ تہا کی آیت نمبر تھرٹی نائن کا ایک لاسٹ فریس عبارت جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور پروردگار کی گفتگو ہے اسی پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا القیتو علیکہ محبتم منی ولتسنع علی عینی کہ موسیٰ ہم نے تمہارے قلب پہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا اکس ڈالا ریفلیکشن ڈالی اپنی محبت کی تاکہ تمہیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے بزرگ کریں تمہاری پرورش کریں خدا اور حضرت موسیٰ کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہے اب خدا جس کے قلب پر اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال دے تو اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیا کریں ایسا کہ ہمارے قلب کے اوپر ہمارے دل کے اوپر خدا کی محبت جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے اسی کے لئے چند دن آپ کو زحمت دینی ہے جو ہمارا فلو چارٹ ہے انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے کہ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ اصل میں جو پیسج ہے وہ یہ ہے کہ کربلا ازوی اور پات توہید کربلا جو ہے وہ توہید کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے یہ ہماری ٹریول ہے اس کے اندر مختلف موضوع آئیں گے اور اس میں زیادہ موضوع شناخت کے ہیں یعنی معرفت کے ہیں جس کا تعلق ہستی شناسی سے وہ آج کل کیونکہ موڈرن دور ہیں اور بچے ایتیسٹ ہوتے جا رہے ہیں ادھر ادھر نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ دیکھ اور آگے بیچھ چیز ہیں کیونکہ یہ انڈیریکلی ہٹ کرتی ہیں یہ انڈیریکلی نہیں بتاتے آپ کہ کیا سکھا رہے ہیں انڈیریکلی ہے فلانا شخص ایسا ہو گیا آئیڈیلز کریئٹ کرتے ہیں موڈلز کریئٹ کرتے ہیں کرکیٹر فوٹبالر پھر اس کے انسان پھر ٹریک سے ہٹنا شروع جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہارے لئے رول موڈل کیا ہے قرآن کے کہہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ اللہ رسول خدا کی جات ہے یعنی اگر رول موڈل بنانا ہے تو رسول کو بناو پائمبر کو یہ ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو پریزنٹ نہیں کیا آج ہماری یوت کو رسول سے عشق ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے زندگی ایسے گزارے جیسے رسول گزارتے تھے صبح ویسی کرے جیسے رسول کرتے تھے شام ویسی ہو جیسے رسول ہمارا قصور ہے جنریشن کو بلیم نہیں کروں گا ہم نے پریزنٹ نہیں کیا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بہترین ہستی تمہارے لئے نمونہ عمل ہے ہم پیچھے اٹھ گئے اور اسلام کی بھی ہم نے ایک ایسی شکل بنا کے دی دی کہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگ گئے اور دنیا کے اندر آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے تو اگر حسین نہ ہوتے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کو اب خود اگر حسین نہ ہوتے تو واقعا کوئی دین یا دین کا ذکر نہیں ہونا تھا اور یہ بھی خطابت نہیں ہے رسول خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حسین و منی و من الحسین میں حسین حسین مجھ سے ہے میرا فرزند ہے میری بیٹی کا بیٹا ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی قیامت تک اب جتنا بھی ذکر رسول خدا کا یا اسلام کا کیا جائے گا وہ سب امام حسین کی وجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ ایک عالم یہ میٹر کا ہے جس کو ہم میٹلیسٹک ورلڈ کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ دوسرا میٹر اسی دنیا کے اندر بھی ہم بہت ساری چیز ہیں دیکھ نہیں کل ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی بہت ساری چیز ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیز نہیں سکتے مثال کے طور پر ایکس ری اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ اس ریس کو نہیں دیکھ سکتے ایک خاص ڈیوائز اس کو چیک کرتی ہے آپ کو نظر نہیں آتا اسی طرح اور بہت ساری انرجی ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتی ہے بعض جانوروں کو نظر آتی ہے کل ہم نے اس میں گفتگو کی ابھی آج کا جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ عالم یعنی یونیورس ہم کہتے ہیں یہ یونیورس کتنے ہیں یعنی کتنے عالم ہے ایک عالم یہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور اس عالم کو میٹیلیسٹک ورل جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر کچھ ڈیویزنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس عالم کو فیل کرتے ہیں دوسرا عالم اس کے علاوہ ہے جس کو مجرد کہتے ہیں مجرد یعنی تھی وہ الگ ہے اس کے اندر بہت ساری ٹائپ س ہیں لیکن یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ میٹیلیسٹک ورل ہے اس میٹیلیسٹک ورل کو چند چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے ہاتھ سے انسان لمس کرتا ہے انسان کو اللہ نے یہ قوت دی آنکھوں سے دیکھتا ہے کلرز کو دیکھتا ہے زبان کے ذائقے سے چکھتا ہے خوشبو اس کو آتی ہے کان سے سنتا ہے یعنی یہ جو عالم میں موجودات ہیں اس کا تعلق انسان کا زیادہ اس فائف سنسز سے ہے اس کے علاوہ پھر انسان جو ہے وہ اسی عالم میں چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے دوسرا عالم کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک بدن میٹر دوسری روح سول جو اس میٹیلسٹک ورلڈ سے بالکل الگ مگر دونوں کو جوڑا ہوا ہے مساجد اور پر اگر کوئی شخص بہت خوبصورت برینڈڈ کپڑے پہن کے لیٹا وا ہو لیکن مردہ ہو تو آپ کیا بولیں گے چاہے بہت بڑا آدمی ہو پریزیڈنٹ ہو سی ہو بہت بڑی کمپنی کا لیکن مردہ ہو برینڈڈ کپڑے پہنا ہو آپ اس کو آت بھی نہیں لگاتے کیوں مردہ ہو گیا گسل واجب میٹر کی ویلیو جب تک ہے جب تک اس کے اندر یہ روح پھونکی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہو تو بندہ اصلا کچھ کر بھی نہیں سکتا بھی جو بائیفرکیشن ہے جو دیفنیشن ہے می میں میں کون ہے اگر کسی کا ہاتھ خدا نا کا ستا کٹ جائے تو کیا اس کے میں میں فرق آئے گا وہ پھر بھی ہے کسی ایکسیڈن ہو جاتا ہے باڈی کٹ گئی ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں باڈی پوری جو ہے یہ ٹول ہے ٹول کہ آپ کو یوز کرنا ہے اپنے آپ کھانا کھانا ہے موف کرنا ہے اگر یہ سب ختم بھی ہو کہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو آئیڈینٹیفیکیشن دے رہی ہے وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اس کا تعلق کس سے یہی فرق ہے آئیڈیلوجی میں کہ جسے اسلام آئیڈیلوجی دے رہا ہے وہ صرف بدن کی بات نہیں کرتا اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا صفائی رکھیں طہارت نجاست اچھے نہیں ہے تمہارا مقصد تمہارا کچھ اور ہے دنیا تیمپریری ہے اصل آخرت ہے تو آخرت میں کیا جائے گا یہی بوڈی جائے گی کچھ اور جائے گا تو وہ جو میں ہے وہ کیا ہے وہ جو انسان کی آئیڈنٹیٹی ہے وہ کیا ہے بوڈی ہے یا کچھ اور ہے مثال کے دور بچہ گیم کھیلتا ہے گیموں کی مثال زیادہ دیتا ہوں بچے گیم کھیلتے گیم کھیلتا ہے ایک اس کی آئیڈنٹیٹی ہے جو گیم کے اندر ہے دو گھنٹے کھیل رہا ہے ایک گھنٹے کھیل رہا ہے آن لائن کھیل رہا اس کو کوئی نہیں جانتا یہاں سے آن آئیڈنٹی کہاں گئی وہ آئیڈنٹی اس ورچول دنیا میں ہے وہ باہر نہیں آئے گی اگر سرور کریک ڈاؤن ہو جائے وائرس آ جائے سب ختم ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے اصل میں جو وہ خود ہے اب بچے بچے بہت سارے گیم کھیلر ہوتے تو بہار بھی گیم کھیل شروع کر دیتے پھر جب ماں باپ دو تین لگاتے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایکشل دنیا ہے بیٹا بہار آجاؤ اس سے خب اصل زندگی وہ ہے یہ تھوڑی دیر کا گیم ہے یہ جو ہم لوگ خسے ہوئے ہیں جس رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب بیدار ہوں گے رسول خدا بتا گئے یعنی سو رہے ہیں آپ تو یہ جو عالم ہے یہ ہمارا میٹلسٹک ہے بو علی سینہ آپ جانتے ہیں کہ ساتھویں عجری میں جو بہت بڑے فلوسفر تھے وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روح اس کے اوپر سوار ہو جاتی یعنی رائیڈ کرتی ہے بوڈی رائیڈ اور رائیڈر دو چیزیں الگ الگ ہیں وہ کہتی ہے زندگی یعنی گھوڑا ہے مثلا بدن گھوڑے کی طرح ہے آپ مرکب روح اس کے اوپر سوار ہو گئے گھوڑا سوار جیسے گھوڑے کو آپ دوڑاتے ہیں کہا یہ دوڑاتے رہتے ہیں ٹائم آتا ہے روح الگ ہو جاتی ہے بوڈی الگ ہو جاتی یہ بو علی سینہ نے کہا لیکن صدرت الملتاحلین ملہ صدرہ جس کے اوپر ہماری ساری فلوسفی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساد رشت کرتی ہیں ایک ساد کمال پر بوڈی بڑھ روح بڑھتی جاری اور ایک وقت آتا ہے جب بوڈی رہ جاتی ہے اور روح اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور ایسے ہی ہے جب انسان مرتا ہے روح موضوع اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو میں کل سے کوئی اور بڑھ بھوں ہوں بھائی سلوات بجتے محمد والا اجزان محترم کیونکہ کربلا پہنچنا آسان نہیں کربلا میں عام لوگ نہیں گئے کربلا میں بوڈیاں کٹ گئیں مگر آج تک زندہ ہیں وہ لوگ اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ روح کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ آج آپ اپنے گھر سے بھی کہتے ہیں اسلام علیکہ یا اصحاب الحسین کوشش یہی ہے کہ میں روح کو آپ کی کہیں نہ کہیں لے کے جاؤں اگر آپ میرا ساتھ دیں سلوات بھیجتے محمد والا یہ جو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا عالم اس کی اگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ بچے اگزیمپل کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں دوسرا عالم جو ہے وہ خواب ہے جو آپ سوچتے ہیں خواب کے اندر باڈی بھی ہے خواب کے اندر ذائقہ بھی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے میں نے میٹھا خواب میں یعنی خواب بھی باڈی رکھتا ہے لیکن یونیورس کوئی اور ہے اگدم آپ بھارا جاتے ہیں اگدم آپ فلائے کرنے لگتے ہیں اگدم آپ مومنٹ کرنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں خواب کے اندر بھی پائی جاتی ہیں مختلف لوگوں کے خواب ہیں اور ہر کسی کا خواب سچا نہیں ہوتا ہر خواب تعبیر بھی نہیں رکھتا وہ ایک الگ بحیث ہے بہت سر لوگ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھ لیا وہ خواب آپ نے دیکھا رات کو آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہوگا سوچا زیادہ ہوگا خواب دو درانگے ہیں ایک خواب وہ ہے کہ جو آپ کا جو کمپیوٹر مین فریم ہے یہ جو منپلیٹ کرتا ہے پورا دن وہی خواب میں آئے گا اس خواب کا تعلق آپ کے اسی یونیورس سے ہے مثال کے طور پر آپ میں کہیں بیٹھا ہوں کسی سے ملاقات کر رہا ہوں کہیں جا رہا ہوں اس کا تعلق میٹر ہی ہے یعنی میٹر ہی آپ کے خواب میں آ رہا ہے یہ ایک خواب دوسرے خواب وہ ہیں جو اس عالم سے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے عالم سے خواب میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا عالم کون سا ہے وہ عالم برزخ ہے وہ ادھر کائنڈ آف مجردات ہے یعنی ایک خواب خود عالم میں مثال ہے جس کو فلوسفر کہتے پھر ایک برزخ ہے برزخ پیرلل یونیورس ہے جو مر گئے ہیں وہ وہ وہاں رہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے خواب ادھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں مثال کے دور پر آپ کے کسی مرہوم آپ کے خواب میں آ جائے وہ تو زندہ نہیں ہے ان کی روح یا ان کا جسم جو برزخ میں وہ آپ کے خواب میں آتا ہے کچھ لوگوں کو انفورمیشن بھی دیتا ہے جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا آپ اس عالم میں کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے شہید متحری مرتضہ متحری کے جو عالم اسلام کے متفقر ہیں جن کی کتابیں جوانوں کے لیے بہت رہا ہوں تو ایک سینما کے آگے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں گرا پڑا ہے تو میں جب اس کے پاس سے گیا تو اس نے بلا میری مدد کرو کہا کہ میں سینما کا مالک ہوں اور میں مر چکا ہوں میری حالت اس عالم میں بہت خراب ہے تم اگر میرے رشتہ داروں سے رابطہ کرو کچھ کام ہے اگر وہ کر دیں تو میری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو شہید متحری کہتے ہیں میں اس کو کہا کہ میں تمہارے خاندان کو نہیں جانتا تو اس نے خواب میں مجھے ٹیلی فون نمبر دیا میں جیسی اٹھا میں نے فوراں نوٹ یعنی آدمی کی روح بزرگ ہو تو خواب میں وہ دوسرے یونیورس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور انفرمیشن کو ریٹریف کرتی ہے میں یہی لینگویج یوز کر سکتا ہوں جوانوں کے لیے کمپیٹر کی اور مجھے سے زیادہ آدھ بھی نہیں ہے آپ کسی اور سرور میں چلے گئے کسی اور کے کلاوڈ میں گز گئے اور کلاوڈ سے ڈیٹا آپ نے اتار لیا پاسورڈ آپ کے پاس تھا سب کے پاس پاس نہیں ہے خب ایسے ہی ہے وہ عالم موجود ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اب کیا تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے خب اسی طرح جتنا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا کنیکشن سٹرونگ ہو جاتا ہے اولیاء خدا اگر آپ انبیاء سے شروع کریں اماموں پر آئیں یعنی امام نماز پڑھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام اللہ امام نماز پڑھ رہے ہیں امام کی نماز کیسی ہوگی آگ لگ گئی گھر میں شور مچ گیا صحابی کہتا ہے میں نے اتنا بولا امام مولا کو آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے امام سجدے میں امام نے سر سجدے سے نہیں ہٹایا آگ بج گئی خاموش ہو گئی میں نے کہا بعد میں مولا آگ لگ گئی تھی امام فرماتے ہے اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے یعنی عبادت کوئی اور عالم ہے نماز مومن کی مہراج ہے مہراج کیا ہے سمپل ڈیفنیشن آف مہراج کیا ہے کہ پروفٹ خدا کی خدمت میں اوپر گئے تھے ارش پہ گئے سمپل ڈیفنیشن مہراج کی یہی ہے یعنی اس عالم سے کوئی اور عالم سمپل ڈیفنیشن نماز مومن کی یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کسی اور یونیورس میں جاتا ہے اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب ایسی نماز کہاں سے لے کر آئے ہیں یہاں تو نماز میں خیال آ رہے ہیں آج آفس میں یہ مسئلہ تھا کل یہ ہو گیا صبح ایکزیم دینا ہے امی کے لیے یہ لے کر آنا ہے ابو نے یہ کہا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ہماری نماز میں تو یا کامران مارکٹ ہے یا کھٹا مارکٹ گھوم رہی ہے کہہ رہے مہراج ہے اجزان مہترم روح بزرگ کریں آداب نماز آداب یعنی ہر چیز کے رسط آداب ہے نا رولز ہیں اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کی پھر جب آپ نماز پڑھیں گے آیت اللہ غازی تبا دبائی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی بائیوگرافی میں جو ان کی بک ہے کہ میں جب تحجد پڑھتا تھا نماز شب صلاة اللہ کہاں پڑھتا تھا نجف کے باہر جو نغلستان تھا وہاں ایک گھنٹہ نماز پڑھتا تھا اور اور عالم یہی ہے یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر تم دنیا میں رہو گے کچھ نہیں کر سکتے میں آپ کے سامنے خود امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ 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 امام علیہ فرماتے ہیں اِلَمُ اَنَّ دُنیا حُلُوہا وَمُرَّحا حُلُوم امام فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے جان لو یہ جو دنیا ہے اس کی شیرنی یعنی اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی تلخی یعنی اس میں جو پرابلم ہیں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں یعنی جو پلیجر ہے دنیا کا اور جو پرابلم ہے دنیا کی امام کیا فرمارے ہیں امام فرمارے ہیں یہ خواب ہے یہ ڈریم ہے یعنی عوام دنیا میں کتنا چیز اچھی ہے فلانی ہے فلان ایک کپڑا خریدنے کے لئے کتنی گھر کے اندر میں یہ نہیں کریں اللہ نے آپ دیا آپ کریں لیکن یہ دنیا کا جتنا پلیجر ہے اور دنیا کی جتنی مشکلات ہیں بیمار ہو گئے کوئی ہاتھ ہو گیا جو کچھ بھی ہے امتیان میں فیل ہو گئے یہ بھی تو ڈینچن نہیں ہے جو کچھ ہے یہ سب کچھ امام فرمارے کیا ہے یہ خواب ہے یہ ڈریم ہے اصل کیا ہے امام فرماتے ہیں اصل کامیابی آخرت میں ہے اور آخرت میں جو کامیاب ہے وہی راستگار ہے یعنی وہی کامیاب اور جو آخرت میں کامیاب نہیں ہو پایا وہ خسارت کے اندر ہے تو چوائس ہمارے پاس ہے یا ہم دنیا میں کامیاب ہو اچھا اس کا قطن مطلب میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ بریکٹ میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر جائیں تو آپ بولیں مولانا صاحب نے دنیا کو ختم کر دیا ہے ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہم نے کام نہیں کرنا ایسا کہیں نہیں ہے حلال رسک بھی کمانا ہے محنت بھی کرنی ہے پڑھائی بھی کرنی ہے امام زمانہ کی نوکری بھی کرنی ہے لیکن دل دنیا میں نہیں لگانا دنیا سے اتنی اٹیچمنٹ نہ ہو جائے کہ موبائل کا گلاس ٹوٹ جائے تو دل ٹوٹ جائے آدمی کا اتنا انسان دنیا کے اندر نہ ہو کہ گاڑی پہ سکریچ لگ گیا برباد ہو گیا زندگی ٹھیک ہے مطلب دنیا ہے لگے گا موبائل کمپنیاں موبائل بنا کے موبائل سے نہیں کماتی اتنا جتنا وہ چیزوں سے کماتی ہیں گلاس ایسا ہونا چاہیے کور ایسا ہونا چاہیے فلانہ ایسا نہ چاہیے اس سے زیادہ کماتی جتنا خوبصورت سا موبائل ہے آپ یوزی نہیں کر سکتے میرے جیسے آدمی تو چار توڑھ دے ڈیلی کے اتنی بے دردی سے گرتا ہے خب یہ ٹیکنیک ہے لیکن دل اگر اپنے آپ کو کور کرنا ہے یا اپنے اوپر گلاس لگانا ہے تو پھر استغفار کا لگائے تاکہ دنیا کی چیزیں آئیں تو جذب نہ ہوں ریفلیکٹ ہو جائیں استغفار استغفار کی کوٹنگ اگر صبح فجر کی نماز کے بعد ہو جائے نا آدمی کی تو آدمی رات تک صحیح رہتا ہے اسی لئے قال امیر المومنین علیہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ حمار مولا فرماتے ہیں فجر کے بعد سو دفعہ استغفار کرنا رزق میں برکت ہے اولاد کے لئے ہو یا کوئی پریشانی مبتلا ہے تینوں کاموں کے لئے مولا فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سو دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب لے استغفر اللہ ایک تذبیر جو ہے وہ بڑھا کریں تو ازدان محترم اب تین عالم میں نے دوسرا وہ جو عالم برزق ہے جس کا تعلق اس عالم سے بلکل دفرنٹ ہے اس عالم کے اندر ہے اب یہ جو عالم ہے اب آدمی اس عالم میں جب آیا ہے تو یہ صرف اس عالم کے لئے نہیں آیا یعنی ہم صرف اس دنیا کے لئے نہیں آئے یہ دنیا ہمارے لئے امتحان کی جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرودگار جو ہے وہ قرآن میں سورہ ملک میں رشاد فرماتا ہے ہم نے موت اور حیات کو خلق کیوں کیا لیبل وقت تاکہ تم سے دیکھا جائے تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے خدا چاہتا تو خدا کے لئے مسئلہ نہیں تھا خدا سب کو ایک جیسا بنا دیتا خدا کی مرضی لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا خدا نے اچھا برا بتایا اور پھر راستہ بتا دیا اب آپ کی مرضی ہے اب آپ اچھا کریں یا برا کریں اب یہ جو اچھا برا ہے آپ نے یہاں کرنا ہے ریزلڈ کہاں ملے گا ریزلڈ کہیں اور ملے گا لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ پورے سال میں اپنی کلاس میں بھی اس کا ریزلڈ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا دنیا بھی ملے گا لیکن بڑا نتیجہ آخرت کے اندر ہے اس آخرت کو اس چھوٹی سی زندگی میں ڈیزائن کرنا ہے یہ کمال ہے یعنی کو دیا گیا ہے جس میں آپ چاہیں تو آپ لائٹ ایرز پہ جا سکتے ہیں جیسے اب آپ بولیں کیسے مولانا صاحب اتنی تھوڑی سی زندگی ہے اور وہاں ہمیشہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ رہنا ہے اتنا سب کچھ ہے کیسے ممکن ہے چھوٹی سی اور اتنا بڑا حتی اتنا سب کچھ بہت ایزی ہے اب آپ تو موڈرن دنیا ہے سیلکون سب سے مہنگی چیز دنیا کی چپ بنتی جا رہی ہے پہلے اتنی موٹی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی لے کے چلنا وڑا تھا دو لوگوں پہلے اس سے اور بڑی ہوتی تھی چھوٹی ہوتی 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 اب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو ویڈ بھی محسوس نہیں ہوتا اس کا اور اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے جتنی میموری آپ کے موبائل میں ہوگی آپ کا موبائل مہنگا ہوتا ہے کیوں مہنگا ہوتا ہے میموری 256 512 1 ٹیرابائٹ موبائل تو ایک ہی ہے اس کے اندر چپ چھوٹی سی ہے 1 ٹیرابائٹ لاکھوں ملین پکچر آپ نے اتنی سی چیز میں رکھی ہوئی ہے تو یہی ہے کہ خدا نے آپ کی 60 70 سالہ زندگی میں یہ capacity رکھی ہوئی ہے کہ آپ چاہے تو خود جنت میں چلے جائیں آپ چاہے تو لاکھوں کو جنت میں لے جائیں آپ کیوں ہے آپ کی مرضی ہے آپ خود جنت میں چلے جائیں جانا بھی ہے انشاء اللہ آپ چاہے تو لاکھوں کو لے جائیں اور کیا کمال ہے ہدایت کا چراخ کس کے لئے مدینہ والوں کے لئے کرولا والوں کے لئے اکسٹ ہجری کے لئے نہیں پوری کائنات کے لئے حسین ہدایت کا چراخ ہے اور نجات کی کشتی ہے سب کے لئے سب کے لئے مولا کائنات جلالت ہے ہر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا مگر حسین کا دروازہ سب کے لئے ہے گناہ گناہ گار ہے آنے دو مولانا سارا سال تو یہ نظری نہیں آتے کوئی بات نہیں حسین کریم ہے یہ حسین کے لئے آئے یہ بارگاہ حسین کی ہے مولانا لوگ صرف مادم کرنے آتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے لئے تھوڑی آ رہے امام حسین کے لئے آ رہے مولانا یہ صرف نیاز کھانے آتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا تھوڑی کھا رہے ہیں حسین کا کھا رہے کھانے تو پوری دنیا حسین کا پانی پی رہی ہے کھانے تو حسین کتنی دیر کی زندگی کتنا ٹائم زون ہے امام کی زندگی تو لمبی ہے لیکن کربلا کا ٹائم زون کتنا ہے دو کو آئے ہیں آج دو ہے نا اور کب واپس آئیں گے آشورہ کتنے دن ہے ٹوٹل آٹھ دن آٹھ دن میں کیا 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 پوری بشریت پوری انسانیت not in this universe آپ شاید سوچ بھی نہ پائیں کہ امام حسین کیا کریں گے آگے جاگے آپ کے ساتھ آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے صرف اس دنیا universe اور time zone اور انسانیت دیکھے نا کتنی تیزیز آگے کی طرف جا رہی ہے پہلے دنیا کہاں گھڑی تھی دنیا کہاں آگئی ہے انڈسٹریل zone سے لے کر آگے آتے 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 اور ایسی نجات ہے کہ جب وہ اس عالم سے transfer ہوتا ہے جو واقعہ عالم دین نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو چاہے میں پہلے بہت دفعہ پڑھ چکھا ہوں یہ ابھی میرے ذہن میں آگیا شخص مجلس میں چائے پھلا دا جیسے یہاں مجلس میں آپ کیا لوگ ہیں خدمت کرتے ہوں کوئی چادر بشار ہوگا کوئی پنکے آن کر رہا ہوگا کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کر رہا باہر لڑکے ما شاءاللہ کھڑے سیکیورٹی کر رہے ہیں خبر ہے کون سا خواب ہے یہ یہ وہ خواب ہے جو اس عالم سے متصل کرتا ہے یہ آپ کے ذہن میں سٹور ہو جانے چاہیے ادھر متصل کرتا اسے پوچھا کہ کیا ہے آپ کے پاس کیا ہوا مرنے کے بعد کہا مجھے قبر میں لٹھایا گیا تو میرے خواب میں خود سید شہدہ آئے اور مجھے کہا کہ مشہدی علی ہم نے تمہیں قبر میں یہ باق دیا ہے یہ گرین ری یہ سب کچھ گارڈن ہے تو تو کہا میں خوش ہونے لگا کہا کہ یہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے نا یہ جو تم نے چائے کے کپ پلائے تھے نا پتہ نہیں زندگی میں کیا اس کی کونٹیٹی تھی تیرہ ہزار یا تیرہ سو وٹیور ایک ڈجٹ تھا اتنے تم نے کب پلائے تھے لوگوں کو کیا اس کے بدلے میں آخرت میں ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے آپ سمجھ میں آیا نا آلہ میں برزق الگ ہے ہاں کبر الگ ہے یہ یونیورس الگ ہے ابھی میں آخرت کی طرف نہیں آیا وہ الگ ہے یونیورس تو وہ رونے لگ گیا کہا رو کیوں رہو کیا ہم نے تمہیں کم دیا کہا نہیں مولا میں رو اس لئے رہا ہوں کہ آپ ایک ایک چھائے کا کپ نوٹ کر رہے تھے کہ میں نے آپ کے لئے کیا کیا کہا مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو اور پھلا دیتا امام حسین take you too high بہت دور بہت ہمارے استاذ ہیں ابھی خدا ان کو صحت بزرگ ہو گئے ان کے والد مسائب پڑھتے تھے صرف مجلس میں وہاں آپ کو بتا ایران کے اندر پیٹرن ڈیفرنٹ ہے مسائب پڑھنے والا شخص علاق ہوتا ہے وہ پڑھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے والد ان کے خواب میں آئے کون سا خواب ہے یہ دوسرے عالم سے متصل کر رہا ہے اس خواب کا تعلق آپ کی یونیورس سے نہیں انہوں نے پوچھا بابا وہاں کیا ماحول ہے اور ہر کوئی ہر کسی کا خواب اس عالم سے متصل کیونکہ اس کے لئے آپ کی روح کے اندر یہ کالیٹی ہونی چاہی کہا بابا اس عالم میں کیا ہے تو فرماتے ہیں بیٹا امام حسین جتنے کریم اس دنیا میں اس سے زیادہ قرامت اس دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی کشتی یونیورس تو یونیورس اس یونیورس سے اس یونیورس اور پھر جو آخری یونیورس ہوگا جہاں مالک یوم دین ہوگا یہاں کوئی اور نہیں ہوگا اسی کا فیصلہ ہوگا وہاں پر حسین کی نجات کی کشتی بتائے گی یہی تو بی بی نے فرمایا کہ میں بہشت میں نہیں جاؤں گی بیٹا جب تک آپ کا آخری ازادار نہ چلا جائے اس کو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے زان محترم کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی شناخت پیدا کریں ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو ہم اپنے آپ کو اتنا سستہ نہ بیچے بہت نہ بیچے روح بہت کچھ کر سکتی ہے بہت آگے جا سکتی ہے یہ ہمیں جو ہے وہ فسا دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کے چکر کے اندر ہم لوگ فس چکے ہیں جاری اور ساری رہے ازان محترم دو محرم کاروان پہنچ چکا ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کاروان کس شان و شوقت سے مدینہ سے نکلا تھا اور آخری ڈیسٹینیشن کیا تھی کاروان کی مکہ مکہ سے کربلا تک چوبیس دن لگے ٹونٹی فور ڈیز ٹونٹی فور ڈیز آلموسٹ ٹونٹی فور ڈیز کی سفر کی مشکلات کو چھیلتا ہوا کاروان جب پہنچا ہے نا سرزمین کربلا میں تو امام نے پوچھا ہے یہ کونسی جگہ ہے کسی نے کہا نینوہ ہے کربلا کے مختلف نام ہیں کہا اور کوئی نام ہے کسی نے کہا یہ ہے پھر ایک کسی بوڑے شخص نے کہا یہ کربلا ہے اسی زمین زمین مٹی تھی جسے رسول خدا دے کر آئے تھے جب امام نے سنا امام ہر امام کربلا ایک جگہ ملقات آمنہ سامنا ہوا امام نے ان کے لشکر کو پانی پلایا اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا لیسن ہے کہ امام حسین دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں اور پھر ایک مقام پر جہاں پر ہر نے جانے نہیں دیا روک دیا کہا نہیں تو وہاں امام نے جملے آدھا کیے کہ ہر تیری ماں تیرے اعظام میں بیٹھے یعنی تمہاری ماں تمہارے اعظام میں بیٹھے یہ عرب کے اندر یہ الفاظ بہت سخت ہیں بہت سخت کسی کو کہے جائیں لیکن ہر نے رپلائے نہیں کیا کیا کہا کہا مولا آپ کی والدہ کا احترام اتنا بڑا ہے کہ میں ان کے لئے یہ الفاظ استعمال بس یہی ایک عدب ہر کو ہر علیہ السلام بنا گیا آہا آہا اس لئے کہتے ہیں نا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو بی بی کے دروازے پہ جایا کر ہے یہ ہر کو ہر علیہ السلام بنا سکتی ہیں جس نے کافلہ روکا ہو جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو اس کو کیا مقام دیا ہے ہم تو خطاکار ہیں لیکن بی بی اتنے گناہ گار نہیں ہیں ہمیں ماف کر دیجئے ہم آپ کے بیٹے کی مجلس ہم اپنے امام کے لیے ہر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا سیدہ کرم کیجئے ہاں آزاداران محترم خیمے لگ گئے خود گفتگو بہت زیادہ ہے کیا کیفیت ہوگی ماں کس امید سے اپنے بچوں کے ساتھ ان خیموں میں وہاں اتری ہوں گی اور کیا شان و شوقت ہو کہ اب رہے ہیں علی اکبر اتار رہے ہیں حضاداران محترم بس روزے شب آشورہ آئی خیموں کی داستان بہت زیادہ ہے میں ایام میں گفتگو کرتا رہوں گا شب آشورہ آئی ہر ٹیل رہے ہیں ہر سے شخص نے پوچھا ہر کیا پریشانی ہے کہا یہ قرار نہیں تھا کہ صبح جنگ ہو کہا ہر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ شجاعت ترین شخص یعنی بریو کون ہے ہر تمہارا نام لیتا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہا نہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں دوسرے دن صبح اٹھے ہر اپنے بیٹے کے ساتھ امام کی خدمت میں گیا کہتے ہیں بہت سب اپنے آپ کو جھکاتا ہوا ایک غلام کی طرح جب حضرت علی اکبر کو پتا چلا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا ہر آیا ہے کہا بیٹا لے آؤ ان کو لے آؤ بہت بڑے عالم دین ہیں اور وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت میں روز محشر اگر یہ بات ہمارے اوپر کھولی جائے اوپن کی جائے کہ امام نے ایک رات کی جو محلت مانگی تھی وہ صرف ہر کے لیے تھی تو کہا میں تاجب نہیں کروں گا حسین بڑا کریم ہے ایک شخص ہدایت پا جائے اور آیا اور کو قبول کیا اور نے معافی مانگی معذرت کی اور نے کہا مجھے مولا اجازت دے امام نے روکا نہیں ویسے تو کوئی مہمان آئے تو تھوڑی دیر تو اس کو بٹھاتے ہیں لیکن امام اس کو بٹھا کر کیا کرتے جب مہمان آتا ہے اسے پانی تو پلایا جاتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے اور نے کہا مولا جاؤ سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے چلے گئے اللہ سفینہ تن نجات حسین آزاد آران محترم جاتے وقت کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں خواتین اہل حرم کے خیموں کے باہر ہر آیا بیٹھ گیا ریت کہا علی کی بیٹیوں سے مجھے معاف کر دی جئے گا مجھے معاف کر دی روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت مد دی جئے گا بس آپ نے گریہ کیا مجلس تاوام پہنچ گئے آپ پہنچ گئے اس مسئیبت تک پہنچ گئے ہر سے پہلے ہر کا بیٹا گیا ڈوان تھا ہر کا بیٹا جب زخمی ہوا گرا جیسی شہادت ہر پہنچ امام حسین پہنچ گئے بس ایک جملہ اور آپ سلطمہ سے دعا جوان بیٹے کے لاشے پر جب ہر پہنچ آنا تو امام حسین پہنچ گئے امام حسین نے ایک جملہ کہا لاشے پہ باپ نہیں آتا جوان بیٹے کے لاشے پہ ہر باپ نہیں آتا میں کہوں گا ہر تھوڑی دیر دیکھ لیتے ایک جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ کیسے آتا ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما جو لوگ مریض ہیں ہمارے درمیان میں مقصد مقصد مرحبا انہیں مرحبا اللہ حاضرین زیارت حسین فی دنیا و شفاعت و فی آخر سلوات بیٹے محمد وآل